اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیئر سرینٹس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے یہ کلاس دیکھیں ہماری ایکسرسائز ہے جس میں سب سے پہلا سوال ہے ٹرو فالس کا اس کو سن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس کوکل عباد کا مطلب ہے ہمارے پاس چار آپشنز ہیں اللہ اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ہیوانوں کے حقوق اور پرندوں کے حقوق آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر میں نے آپ کے لئے سرکل بھی کیا ہوئے کہ اس میں جو بے پارٹ ہے بے کا آپشن ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہوگا تو بندوں کے حقوق جو ہے وہ آپ کا صحیح آپشن ہے کوکل عباد کا مطلب کیا ہے بندوں کے حقوق اچھا کلاس ہم نے سب سے پہلے یہاں پر پڑھا تھا کہ حقوق العباد جو ہے وہ کس قدر اہم ہیں ہماری زندگیوں میں حقوق العباد جو ہے وہ میں کون کون سے تو جی کلاس تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں ہمارے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے والدین کا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے پہلا گناہ جو ہے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے والدین کی نافرمانی ہے تو ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے کہ احکامات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگیوں گزارنی چاہیے اس کے بعد پھر ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا گیا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ تو اچھا سلو کرنا ہی چاہیے لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اس نے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو اس میں ایک واقعہ بھی میں نے آپ کو اس وقتگین اور ہرنی کی دعا کے بارے میں جو ایک بہت مشہور بادشاہ گزرے تھے اخوانستان کے جو بادشاہ تھے ان کے بارے میں میں نے آپ کو ایک کہانی بھی سنائی تھی تو پھر ہم چلتے ہیں کہ اس میں دوسرا جو آپشن ہے کوکلی بات میں سب سے پہلا حق کونسا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دوستوں کا حق بھی ہے رشداروں کا والدین کا اور میمانوں کا والدین کا یہ والا true horror کا آپ دیکھیں کیونکہ والدین کا حقوق جو ہے میں نے ابھی آپ اکتایا کہ حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق میں جس میں ہم سائیوں کے حقوق شامل ہیں اسادسہ کے حقوق شامل ہیں رشدداروں کے حقوق شامل ہیں تو اس طرح سے جو ہے والدین کا حق بھی سب سے اہم ہے حقوق العباد میں تھرڈ وانیز حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو پانی پلانے سے عورت کی بخشش ہوئی ہمیں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی تھی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پلانے تھا تو یہاں پر ہمیں یہ تلقین کی جاری ہے کہ انسانوں کو تو انسانوں کو لیکن ہمیں ہیوانوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ کے پاس آپشن میں موجود ہے کہ کتے کے ساتھ بلی بکری اور گھائے یہاں پر جانوروں کے نام انشن ہے کہ کس کو پانی پلانے سے عورت کی بخشش ہوئی تھی یہاں پر نمبر وان جو ہے وہ کتے کو پانی پلانے سے اس عورت کی بخشش ہوئی تھی یہاں پر ہمارا جیم پارٹ جو ہے وہ وہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ہم آگے نمبر فور کی طرف چلتے ہیں جی کلاس ہمارے پاس اگلا آپشن ہے نمبر فور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیاتی کی مدد کی نماز کے وقت جہاد کے وقت سہری کے وقت یا پھر افتاری کے وقت اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ اس وحسنہ کے طرف ہمیں تلقین کی جاری ہے کہ کس طرح سے نبی بک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ہمسائیوں کی اور اپنے رشتداروں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے کیونکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نماز کے لئے تیار تھے نماز پڑھنے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے مدد مانگی اور کہا کہ آپ پہلے میرا کام کر دیں تو تاکہ میں بھول نہ جاؤں تو نبی بک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑ کر اس شخص کی مدد کی تھی جیسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ ہمسائیوں کے اپنے جاننے والوں کو کس طرح سے جو ہے وہ اہمیت دیتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے تو اس وقت نماز کا وقت تھا جب ایک دیہاتی کی آپ نے مدد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا ہمارے پاس لاسٹ ہے یہ والا پارٹ ہے گرمیوں میں پرندوں کے پینے کے لئے گھر کی چھت پر رکھنا چاہیے کیا رکھنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پانی اور روٹی کی ضرورت پڑتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھروں کی چھتوں پر جو ہے وہ کیا رکھیں پانی بھی رکھیں اور کچھ باجرہ آپ کے گھر میں چاول ہیں تو وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو پانی پیاس لگے یا پانی چاہیے ہو تو وہاں سے پی لیں اس سے آپ کو بہت زیادہ سواب ملے گا ہم نمبر ون پر روٹی پانی پنیر یا چاول سب سے پہلے چیز ہے پانی رکھنا بہت ضروری ہے پرندوں کے لئے چھت پر چلیں کلاس یہاں پر ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہو چکا ہے کمپیٹ ہو چکا ہے کہ پیج نمبر ہمارا سیونٹی فائب ہے جو کمپیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جی کلاس ہمارا سیکنڈ کوئسن ہے کہ خالی جگہ پور کریں اب دیکھیں خالی جگہ میں ہمارے پاس پانچ خالی جگہ ہے جس میں ہم نے ان خالی جگہ کو فل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے امتحان کی تیاری کو بھی سامنے رکھتے ہوئے خالی جگہ کو یاد بھی کرنا ہے اور یہ خالی جگہ بہت آسان ہے اگر آپ نے چپٹر اچھی طرح سنا ہے ریکارڈنگ نمبر 34 سنا ہے تو آپ نے آپ کو یہ فل کرتے برکل بھی مشکل پریشانی نہیں ہوگی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں خدمت خلق کا مطلب ہے خدمت خلق تو اس کا مطلب ہے خلق کا مطلب ہے مخلوق یہ واحد ہے مخلوق جمع ہے تو اللہ کی خدمت کرنا اللہ کی مخلوق یہ دیکھیں میم خیل لام اور کاف نکتوں لکھیں گے تو یہاں پر کیا بن جائے گا مخلوق بن جائے گا تو یہ آپ کی فرسٹ خالی جگہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آرہی تو یہاں سے وہ دیکھ کے بھی لکھ سکتا ہے مخلوق کیسے لکھا ہو ہے ہمارے پاس خالی جگہ کا نمبر ہے جس طرح انسانوں سے اچھا سلو کرنے کی تاقید ہے یعنی تلقین کی گئی ہے نصیت کی گئی ہے کسی طرح ڈیش کے ساتھ بھی اچھا سلو کرنے کا حکم ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انسانوں سے اچھا سلو کرنے کی تاقید کی گئی ہے اسی طرح ہیوانوں کے ساتھ ہے یہ ہیوانوں کے ساتھ بھی اچھا سلو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگلا ہے ہمارے پاس ساری مخلوق ڈیش کا کمبا ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوق اس کے برابر حقوق ہے اس کے ساتھ خباب حدود ہونے کے لئے کوئی ڈیش نہ تھا کوئی مرد نہ تھا تو کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حضرت حباب کی گھر آئے تھے اور انہوں نے آ کے کیا کیا تھا بقری کا یہ جو اس کا بھی وہاں پہ جو جانور موجود تھا اس کا بھی دھو دھو کر اپنے ہمسائے کو دیا تھا چلنج یہ اگلا ہے جی ہے پارٹ ہے اپنے جی اپنے ڈیش سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں اب یہاں پر ہمیں بہت کلیر میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی سے یعنی کہ جو آپ کے پاس اپنے خرچ کے پیسے ہیں اس میں سے تھوڑا بھی کچھ بچا کر جو ہے وہ یتیموں کی اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے جیب خرچ جیم یہ اور بے لکھیں گے جیب اور خیرے اور جی یہاں پر میں نے لکھا بھی ہوا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کہ اپنے جیب ہر چیز جیتیموں اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے چلیں جی ہمارا question number two complete ہو چکا ہے next question کی طرف چلتے ہیں دیکھیں next question میں لکھا ہے کہ مختصر جواب لکھیں اب مختصر question کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل short questions ہوتے ہیں جس میں آپ نے جتنا آپ کو سوال کا پوچھا جا رہا ہے مطلب پوچھا جا رہا ہے کوئی حدیث کا ترجمہ پوچھا جا رہا ہے کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ مطلب پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کو اسی انداز میں اس کا answer لکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں حقوق العباد کا مطلب آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم نے سب جس جس کا مطلب بتانا ہے مفہوم بتانا ہے ٹھیک ہے کلاس تو جی کلاس ہم مختصر جوابات کی question answers دیکھیں گے یہاں پر کوکل عباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق آپ پوری ایک لائن اسی طرح سے لکھیں گے حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق بس یہاں تک آپ کا یہ question پورا ہو جائے گا اگلا سوال ہے ایک مسلمان کو اور کس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے ایک مسلمان کو اپنے رشداروں کا اور ساری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کس کس کے ساتھ بے شک اس میں کوئی بھی انسان شامل ہے یا اہوان شامل ہے سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم شامل ہے لیکن سب سے پہلے اس کی اپنے رشدار اور والدین اور ہمسائے ان سب کے حقوق حقوق العباد جو ہیں وہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ ان کو پورا کرے ٹھیک ہے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم آیا ہے نمبر تری ہے ہمارے پاس حدمت خلق کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں اچھا جی کلاس یہاں پر ہم ایک حدیث دیکھیں گے جس کا ترجمہ کیا ہے حدمت خلق کے بارے میں ٹھیک ہے تو جی کلاس ہم نے یہاں پر حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت کی بخش صرف اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ اس نے ایک پیاسے گتے کو پانی بھی لیا تھا ٹھیک ہے حدمت خلق کے بارے میں حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی تھی کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا پیاسا کتہ یہاں پر لکھیں گے کہ اس کو پانی پلانے کے وجہ سے اور ہم نے اس کو ایسے ہی لکھنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت کی بخشش اس طرح سے ہوئی تھی جو اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا بس یہ آپ نے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس تفصیلی سوالات ان کی طرف چلتے ہیں جس کراس ہمارے پاس یہ دیکھیں تفصیلی جوابات ہیں یہاں پر ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کریں کیا کوئسن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کریں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدمت خلق ہے کیا چیز خدمت خلق سے مراد ہے مخلوق کی خدمت اور ہمیں حقوق العباد کی اس کی تاقید زیادہ کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں جنس میں ہمسائیوں کے والدین کے اسادسا کے پشتداروں کے بغیرہ بغیرہ حقوق شامل ہیں تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے والدین کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد دوسرا گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی کو قرار دیا ہے اسی طرح سے ہمیں سنت سے بھی یہی ملتا ہے کہ ہم سنت سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ تو سب سے پہلا حق ہے کہ ہم حق ادا کریں انسانوں کا ان کے حقوق ادا کر کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حابانوں کی ساتھ بھی اس نے سلوک کی تاقید کی گئی ہے کہ ہم حوانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں ان کی بھی خدمت کریں ان کو بھی کھانا دے دیں پانی پینے کے لئے دے دیں اسی طرح سے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتدار یا آپ کو جاننے والا آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے دکھ درد میں شریف ہونا ہے یہ ہے مخیوقی خدمت اور اپنی جیب حرب میں سے مغریبوں کو اور یتیموں کو بھی اس کا حصہ دینا ہے اور ان کے ساتھ ناربا سلوک بھی نہیں کرنا اسی طرح سے ہمیں قرآن پاک میں بار بار یتیموں کے بارے میں تعقید کی یہ ہے کہ یتیموں کا حق کھانے والا کبھی جمعہ نہیں ہوگا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا جتنے اس کے سر پر بعد ہیں ہوتے ہیں اس نے اس کو سواب ملتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اہم ہے کہ ہم اپنے غریب لوگوں کی مدد کریں جو بیچارے آپ سے مانگ نہیں سکتے اور آپ سے درخواست بھی نہیں کرتے وہ سپید پوچھ لوگ تو آپ کو ان کا ضرور حق بٹانا چاہیے ان کا حق ادا کرنا چاہیے ان کی مدد کرنے چاہیے تو اس طرح سے یہ قرآن پاک کی روشنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھی رشتداروں کے حقوق اور والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ کیدیموں کے حقوق کے بھی بہت تاقید کی ہے تو اللہ تعالی نے بھی اس چیز پر بہت زور دی ہے کہ حقوق العبادش ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں جن کا پورا کرنا ہر مسلمان پر بہت لازم ہیں اچھا سیکنڈ پرسنے مارے پاس کلاس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدمت خلق کی مثالیں بیان کریں تو کلاس ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جندگی جو ہے وہ خدمت خلق کرتے ہوئے گزری اس میں بے شکر کوئی جانور ہو پرندہ ہو یا پھر کوئی کوئی نون مسلم ہو یا کوئی مسلمان ہو یا آپ کو کوئی ہمسایہ ہو کوئی تیہاتی ہو تو آپ نے مختلف انداز میں اپنے ذنبی سے ثابت کیا کہ آپ نے سب لوگوں کس طرح سے مدد کی سب سے پہلے ہم ایک پرندے کی بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کلاس کی ایک چڑیہ تھی جس کا گھنسے سے اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے اس کے انٹے خراب کر دیے تو اس چڑیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اسی طرح سے ایک انٹ کو اس کا مالک اچھا سلوک اس کا نہیں کرتا تھا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شکایت کی تھی تو آپ نے اس کے مالک کو تلقین کی تھی کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کو پانی پلائیں اور وقت پر اس کا کھانے کا خیال رکھیں اسی طرح سے آپ نے ایک دیاتی کی مدد نماز پڑھنے کے وقت وہ کی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی آپ سے آپ کی حل چاہتا ہو تو آپ نے اس کی مدد کس طرح سے کرنی ہے اسی طرح سے آپ نے جہاں وہ یتیموں کا مال ان کو دے کر جہاں وہ ان کا حق ادا کیا اور بیواؤں کو بھی ان کی بھی خدمت کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ انسان تو انسان آپ کی جہاں رحمت سے ایک جانور بھی محروم نہ تھا تو ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے اپنی زمین کو سانے تو ہمارے لئے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اگر کلاس ہمارے پاس ایک ایک ایکٹیوٹی ہوگی جس میں اپنے سکول کی لائبری سے صاحب اکلام رضی طلعہ کی حالات زندگی تر ایک کتاب اپنی لینی ہے وہاں سے تو وہاں پر ان کے واقعات ہیں وہ تلاش کرنے ہیں اور وہاں پر پڑھ کے تو آپ نے وہی جو واقعات ہیں وہی جو سچے واقعات ہیں جن سے ہم اپنے پیرنٹس کو واقعات سنا سکتے ہیں اسے طرح سے آپ ایک اور ایک 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 سکتے ہیں جس میں اپنے اساتفہ کے ساتھ مل کر جس میں غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور وہاں کے رہنے لوگوں کی خیالات سے واقعات اصل کریں اپنے پاس ایک کاپی رکھ جس میں آپ ان ایتی ہاؤس ہو سکتا ہے جہاں پر غریب لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو وہاں پر ان کو گھر کی طرح کا ماحول ملتا ہے اور گھر کے لوگوں کی طرح کا پیار بھی ملتا ہے کس قدر ان کو اپنے کی طرح رکھا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے خیالات لکھنے ہیں جس میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتے ہیں سپیشلی وہ پیرنٹس جن کے اولاد جہاں ان کو وہاں پر چھوڑ کی چلی جاتی ہے تو آپ نے ضرور کلم بند کرنے ہے حیالات کو اور اپنی ڈائی کا حصہ بنانے ہے اور یہ آپ کبھی پڑھے کے بہت خوشی ہوگی اور اس سے آپ بھی سیکھیں گے کہ آپ کو بھی اس طرح کے ادار کو دونیٹ کرنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے بے شک وہ دس روپے ہی کیوں نہ ہوں ہمیں ایسی ادار کی حوصلہ افضائی کے لئے ان کو کچھ نہ کچھ دونیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ کسی ایسے غریب کے کام آئے جو واقعی میں حقیقت میں مستحق ہے اور اس کے اوپر خرچ بھی کیے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے اس خلوص نیئے سے اس کو دیئے ہیں تو یہ آپ نے ایکٹیوٹی کرنی ہے کلاس جس کو کر کے آپ اچھا محسوس کریں گے اور آنے والے وقت میں آپ کے لئے سود من ثابت ہو سکتے ہیں یہ واقعات اور یہ ایکٹیوٹی سب سے مہین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے لائف میں اس کو امپلیمیٹیشن کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں تب ہی جا کر آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں چلنج آپ کی پاکٹ مرنیس میں کچھ پیسے بھی ہیں جس سے آپ کو بہت مخشی محسس ہوگی اور جیسے آپ محسس کرتے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور اپنے اپنے گائری میں کرنا ہے جس سے آپ اچھا محسس ہو سکتا ہے اور ایک اچھے شہری اور اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں چلیں جی کلاس اس اچھی بات کے ساتھ نیکس لیکٹر میں ملیں گے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھ گا